سنت و جماعت سے خارج نہیں دیا جا سکتا ہمارے ممبوح نے مذکورہ والا مسئلے کو دلائل سے مغرم کر کے ثابت کیا ہے اور ساتھ ہی اس عمل کو بھی واضح کیا ہے کہ اب ضمیقہ حضرت عبود پسدیق کا مسئلہ وجہ نظم نہیں بلکہ اس کے اختلاف کا سواب اس کی نوئیت ہے کہ آیا یہ مسئلہ جو مہور آل سنت کا ہے یا اجمعی ہے ہمارے ممبوح نے آل سنت واجبات کی موقع پر کتابیات سے اتہائی امدگی کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ یہ مسئلہ کی جتہا دیا ہے جس کے پردے کے بعد منصف نزاج کاری کو اتمنانِ طلب حاصل ہو جاتا ہے زبرا کو تحقیق نہیں اہلِ حق اور مہمانِ اہلِ بیتوں حضور مفقرِ اسلام حضور مفقرِ اسلام سے نیاز مندی عقیدت اور رفاقت کا میرا مولنگِ سلطہ تحقیق حضور مفقرِ اسلام سے نیاز مندی حقیدت اور رفاقت کا ایک لمبے رفاقت ایک لمدار ارشہ سے ہے جہاں تک آپ کی کاملیوں کو لیاقت کو راقم سکون نے مطالعہ کیا ہے آپ کی شخصیت علم و فضل کی مصدوں علومِ مقتدابلہ میں قیر مامونِ محارت درس و تقریص میں انتیازی حسیت تقریر و تحریب کی خدا دا صلاحیتوں شہدیث و فقہ اور تفسیرِ قرآن میں آلہ بصیرت و ضرف صرف نگاہی جیسی خصوصیات سے مالا مال ہے شیر و عدد کی رنگیر نمائیاں نگمہ سرائیاں آپ کی زندگی کا حصہ ہیں جب اس موضوع پر آتے ہیں رومی اقباب اور میاں محمد برش کے صوفیانہ دبستان کی سیر گرا دیتے ہیں اور جب فلسوہ و مندق کی باری آئے جب فلسوہ و مندق کی باری آئے تو علامہ دیم محمد بدبی کی یاد گرا دیتے ہیں اور جب قوائد عربیہ ہو جب قوائد عربیہ ہو پرانیہ پر منتق کرتے ہیں تو کاملے والے استازی قرامی کی مہارت اتامہ کا اظہار ہو انہیں عربیہ کی حقائق پسندی رومی کی لبی سازو ساز کی دہانی اور علامہ بیر محمد عبدال عفور ہزار بیر رحمت اللہ علیہ کی نکتہ آفرین یا اور ان کا زوب و شوب آپ کی محض کا فاص حضار ہے آپ کی خطابت میں بلا کی رمانی ہے آپ کی خطابت میں بلا بیر بانی ہے فلسوے جیسے خوش مضمون کی رویس کو ترہی اور تازکی میں دے آنا آپ کے دیکچر میں بلانی آپ کی قطریر میں اشار آیاء مثال رنگ رنگ کے مسائل گناہ گون گون گو کلم مسائل زیر باس آتے ہیں اس اعتباس آپ کی شخصیت کا نقشہ کھینچا جائے تو حسب زائد بنتا شایع محمد شایع عبدالعہ محمد دیلی کے رحمتاللہ کے نظریات پر مسلم اے عقادی نظر پر محمد کی کانا نکاح اور اس کی درست میں مائندگی علامہ فضل خیر آبادی فلس قیان متقلمان کامشوں کے زیر سایہ حکمت دیل کا دیان فاصل ریڈی امام احمد رضا کام کی طرح مزاہ باطلہ کی باطل نظریات اور من گھڑک افقار کا تعاقم اور مسلح حق کی ترجمانی کے جذبے کا مہین کو بھائی پیر سجن جہان علی شاہ صاحب محدث علی پوری کی طرح اقائد اہل سنت کی فاصل فتنہ سوائب فتنہ خاجی اور فتنہ ناصمی اور رافظی کا رد انتہائی قوت اور تبانائی کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی جمع تو صحابت کے ذریعے ملت اسلامی کی رہنمائی خاجہ 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 پیر سید مہدر شاہ صاحب گولوی رحمت اللہ علی کی تطبعوں میں فتنہ قادیانی کی سرکو میں کی جلدی اگر کسی شخصیت میں اب تک ہوتی ہیں تو اس شخصیت کا اسم غرام مفقر اسلام علامہ پیر سید عبدال قادر شاہ صاحب جیرام ممتظ اللہ علی کی ذات موور کا سلام سلام مزکورا بارو پیسو سلام مزکورا بارو تمام کا تعلیتیں اور لیاقتیں بیس سید حالو شاہ صاحب گلانی رحمت اللہ اور بیس سید ولایت شاہ صاحب گلانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ چشمہِ ولایتوں پانائت کا فیضان اور قوم کا سمنا ہے اللہ اللہ حضرت کو عمرِ حضرت بطا فرمائے اور حالیلہ اللہ علیہ السلام یہ بات معنی نہیں ہے کہ حضرت فقرِ اسلام کے علمی روحانی جو آپ کے فضائر ان کا بیان کیا جائے تو زندگی حضرت جائے گی لیکن بات حق نہیں ہوگی وقت بہت اختصار رہے گی عشنا مجلس بھی ہونی ہے اس لیے میں بات کو حسر برمارکت پیش کروں گا کہ آپ بات کو حسر کریں اور سمدر کا خوزے میں بند کرنے کے باپی خوبت ہے آج اس کا آپ حسر کرمائیں اس کے بعد میں حضرت علامہ مولانا مفقات حشری صاحب کی فرمہ ویدئے پر بہت جائے گے ہیں مفقات حشری lesson کو ruin اور رُسے مفقے زندہ تحقی route اللہ علیہ السلام نعم نحفی واسس اک ولک رما من這麼ar کے مطلب ممل دمائی کرام آج ہم سال اس کا استقریب کی حاضر حضور فکر اسلام آپ کی تسلیف صُبتہ دمتہ کی صُبتہ کا معنی ہے قریب ملخان مچو تحقیب کا خلاصہ تحقیب کا مچو نام کے اعتبار سے یہ کتاب پڑے ہوتا ہے مجھ سے قبل رئیس و حبیقی سید السعداد اشتاد اللہ حضور اللہ سید سید حسین شاہ صاحب رزنی حسینی کامل پرواز سیدہ نے بہت عالی اور خوبصورت کتاب کے حوالے سے تحقیب فرمایا بہت عالی میں نے اس کتاب پڑا رہا ہوں یقیناً لائے ہی نختار کفسرہ کرنے کی آہیت حضورت بلکت بجا خود مجھ سے بہت عالی حسینی اس حسینی کتاب پر کفسرہ کرنے کے لئے علوم و خنون کا حضور ہونا وہ ضروری ہے آپ اللہ رب العزت جلدہ و علا شان میں وہ خسی شان کو خضلت عطا کرنائی جہاں پر نصب کی پرطری بھی آپ وہاں سے رہے اور یہ خضلت اللہ رب العزت نے آپ کو بہتی عطا کرنائی اور یہ شان جس بھی ملتی ہے یہ اللہ کی برق اور خضلت سے حاصل ہوتی ہے ہم نے دیکھا کہ میدان خطابت میں اور جہاں بھی ایک نصب صدی بجل چکی ہے میں نے خود بھی خطت سے آپ کے خطابات سنتا آیا ہوں اپنے والد گرامی کی زبان سے بھی متعدد مرتبہ حضرت کی شخصیت کے حوالے سے جب کی میں نے اپنے شکمر بزرگوں کی زبان سے حضرت کی شخصیت اور علم فکر کے حوالے سے سنا تو ہر شخص نے جتنے ہمارے بزرگ بزرگ چکی ہے اور ایک بہت بڑی تعداد ہے اہل علم کی جو اس وقت دنیا میں ہمارے سامنے موجود نہیں بڑے بڑے نامور اہل علم نے علم کے علم پر آپ کی تحقیق پر بے تواف کی جن میں حضرت بنام بنام کرو تو بڑے بڑے نامور علم آئے گے جس میں میں سنا اپنے بار بنام یہ علم مرتب اللہ علی سے حضور شیئر قرآن حقائق علم عبد مفہور حضار اللہ تعالی علی آپ نے اپنے حتاب کے اندر مجمع آن میں حضرت کے عذن کی تاریخ اور محتمل حصہ ظاہر کی جائے اور جہاں پر آپ نے بین کی بات کہی تو وہاں پر آپ کی سیادت پر بھی آپ کو خوبصور عدال میں ایک پول پیش کی آن میں تو اپتال ہوئے ہوں ایک شیر کے جن میں بیٹھو گو آیا کہ نگاہ جنگ نہیں اس چیڑر کتابی پر جو میں کتاب کی بات ہے تو نگاہ جنگ اس چیڑر کتابی پر اب اس کتاب سے بڑھ تا کوئی کتاب ہے کوئی کتاب ہے بات یہ میں کہوں تھا کہ حضور اللہ شاہ صاحب یہ کہہ چکے ہے کہ جنگ جنگ کا یہ قفیدہ ہے تو سمجھ میں آسانی سے آئے گی کہ جنگ کے مقابل میں کون ہے جنگ کہتے ہیں اکثر یت کا یہ عقیدہ ہے حضرت جنہ بیسی کے دن آس بی اکبر جو کشور صداقت پر جنگ کے مقابل جنگ جس سے لیے پیچھے کیا بچا عقید بچی جنگ کہتے افسریت کو پیچھے کیا بچی عقید عقید کہتے کچھ گروہ بچ گیا جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کتاب کا موضوع یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو عقید بچی ہے ان لوگوں کے بارے میں ہماری آج عقید کا عقید ہے اب وہ عقید کون ہیں وہ عقید کون ہیں وہ عقید آج ہم نہیں یہ تو ہم پہلے کہ ہم نہیں ہم کہاں کڑے ہیں ہم جبور میں کڑے ہیں تو سب سے پہلی سب جو عقید کی ہے وہ صحابہ ہے وہ غنسی صحابہ ہے وہ صحابہ ہے پھر اس دور کے بعد تعریم کی سب ہے تعریم کے بعد ایک ایسی ہستی موجود ہے جس کو حضرت کے امان نالک آج جو ایک مختبہ فکر نہیں بلکہ اہل سنت کے امام جس کے امام ہیں اہل سنت کے امام ہیں میں حضرت قبلہ شاہ صاحب کو خراج عقیدت خراج تحسین اسے نہیں بھی پیش کھنا چھوڑ گا کہ آپ نے دفاع صحابہ کیا حضرت صحابہ کا دفاع کیا اہل اعتحار کا دفاع کیا اور آئمہ اہل سنت کا دفاع کیا ہے کتاب کو جب میں نے پڑھا یقیناً میں نے مکمل پوری کتاب ایک پربوط ایک مکمل ایک مستنق ایک ہمارے سامنے دستہ میرے موجود ہے ہم چشکی لوگ ہیں میں نے تاریخ میرے پڑھا ہے کہ قرآن میں قرآن میں سب سے پہلے وہ کتاب لکھی گئی تو سب سے پہلے کو میں کتاب لکھی گئی وہ حضرت نسیل کی چراغے دیوی دفت ادار آگے چراغے دیوی دفت ادار آگے رقم آشم یہ خودو زبان میں سب سے پہلے ہو کہ آپ نے خودو زبان